اسٹرابلی ویڈو اینسر ورڈز پہلی اس پاکستان کی راکٹ فورس کے لیے مزید مقامی میڈیم پر لانگ رین گایٹڈ راکٹ سسٹمز کی ڈیویلپمنٹ پر بات کریں گے اس کے دعا پاکستان کے زیر استعمال دیگر راکٹ سسٹمز اور ان کی رینجز اور افادیت کو بھی ڈسکس کے جائے گا سو لیٹس سٹارٹ پرنس آلیہ پاکستان ڈے پریٹ کے دورات جہاں پاکستان آرمی کی جانب سے مقامی سطح پتیار کیے جانے والے فتح ون اور فتح ٹو کائیڈٹ ملٹی لاؤچ راکٹ سسٹمز کو ڈسپیل کیایا ہے وہی ان کے دو مزید ورڈز پر بھی کام کیا جا رہا ہے فتح ون کی رینجز ایک سو چالیس کلومیٹر جبکہ فتح ٹو کی رینجز چار سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سیوشنز ان دونوں سسٹمز کو ایکسپورٹ کے لیے بھی آفر کر رہی ہے جبکہ ایکسپورٹ کسٹمز کے لیے فتح ٹو کی رینجز دو سو نوے کلومیٹر رکھی جائی ہے فتح ٹری اور فتح فور کے بارے میں اطلاعات ہیں یہ بلے ترتیب پانچ سو کلومیٹر اور ساس سو پچاس کلومیٹر کی رینجز کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں پرنس پاکستان کو درپیش روایتی خطرات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دشمن کی مختلف روایتی جنگی ڈاکٹرائنز کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی حکمت اعملی کو اوور دی ائیرز ایوانف کی ہے انڈیا کی فور کی طرف سے کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کا تو آپ نے سن رکھا ہوگا جس کے تیت بھارت نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ کوئکلی اپنی آن فورسز خاص طور پر آرمی کو تیزی سے پاکستان پر محدود پیمانے پر حملہ کرنے اور پاکستان کے اندر مختلف اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر واپس بھی پلٹ آئے گا بھارت کے مطابق کیونکہ یہ حملہ اتنا کوئک اور غیر متوقع ہوگا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے جواب کے لیے تیار ہونے اور بارڈر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی فوج واپسی کر راستہ ناب چکی ہوئی پاکستان نے اس خطرے کو بھامتے ہوئے ائر فورس کیلئے سٹینڈ آف ائر لانج ویپنز متعارف کروائے تاکہ دشمن کی سرد کی جانب بڑھتے حملہ آور دستوں کو پاک فضائیہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کسی ارد تک روک سکے لیکن بڑے پیمانے پر حملہ آور دستوں کو روکنے کے لیے یہ پھر بھی ناکافی ہیں لہذا بری فوج نے اس طرح کے روایتی حملوں کو روکنے کے لیے مختلف شارٹ وینڈ، ٹیکٹیکل بلسٹیک اور کروز مزائل متعارف کرائے جیسا کہ نصر، بابر، غزنوی اور عبدالی بغیرہ ان کی مدد سے دشمن کے حملہ آور کولمز کو چند منٹ میں تحسنیس کیا جا سکتا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فضائیہ اور بری فوج کے کروز مزائل روایتی وارہیڈ کے ساتھ ساتھ جوری وارہیڈ سے بھی ایکیپ کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے نصر، عبدالی اور غزنوی جیسے شارٹ رین بلسٹک مزائلز روایتی کی علاوہ جوری وارہیڈ سے لیس ہیں پرنز انڈیا کے روایتی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو لے کر پاکستان نے پہلے بیان کیے کہ جوری وارہیڈ سے لیس ویپنز کی علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ روایتی ہتھیار اس طرح کے روایتی خطرات کے لیے توڑ کے طور پر متعرف کرائے پاکستان آرمی کی راکٹ فورس بھی اس سلسلی کی ایک گڑی ہے پاکستان نے راکٹ فورس میں ابتدائی طور پر اے وان ہنڈرڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم متعرف کرائے اس کے بعد سال دو ہزار اکیس کی شروع میں فتح ون نامی گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم متعرف کرائے گیا جبکہ اب اس کا فتح ٹو کے نام سے دوسرا ورجن بھی بقاعدہ متعرف کروا دیا گیا ہے پاکستان میں دو ہزار اٹھ نے چین سے اے وان ہنڈرڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم پاک آرمی میں انڈک کیا اس سسٹم میں تین سو میلی میٹر کے سالڈ پروپیلٹ راکٹ کو چالی سے لے کر ایک سو کلومیٹر کے فاصلے تک فائل کیا جا سکتا ہے اس کا وار ایڈڈ دو سو پینتیس کلو گرام بزنی ہے اس میں موجود ریوائیتی وار ہیڈ کو دشمن پر سیچوریشن اٹیک میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سسٹم صرف دس منٹ میں دس راکٹس کو فائل کر سکتا ہے جبکہ ری لوڈنگ کے لیے بھی اسے صرف بیس منٹ کا وقت لگتا ہے پاکستان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے اس سسٹم کو مقامی سطح پر تیار کر آئے رہازہ اس کو بڑی تعداد میں پہلے ہی غالبان راکٹ فورس میں شامل کیا جا چکا ہوا اس ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کو دشمن کے موونگ آرمر فارمیشنز اور پیبل دستوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے بڑے پیوانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے پرینڈز پاکستان کی راکٹ فورس کا دوسرا اہم ویپن جو خاص طور پر روایتی خطرات کا جواب روایتی انداز میں دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ ہے فتہ ون اور فتہ ٹو گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یہ سسٹم ڈیول پلس راکٹ موٹر سے پاورڈ ہے اور یہ ایک ہائی سپیڈ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے اس سسٹم کی ایک ویکن پر آٹھ راکٹ لانچز موجود ہیں لہٰذا یہ ایک ہی وقت میں آٹھ گائیڈڈ راکٹ دشمن کے فورٹی فائر ٹھکانوں اے ڈیفنس بیٹریز اور دیگر اہم تنظیبات کو ایک سو چالی سے لے کر چار سو کلومیٹر کی رینج پر نشانہ بنانے کے لیے فائر کیا جا سکتا ہے پاکستان نے اسی لانچ ویکن کے ساتھ فتہ ون اور فتہ ٹو گائیڈڈ راکٹ کو ترکی میں اس سال ہونے والی آئی ڈیف دفاعی نمائش میں بھی اگست دوہزہ تیس میں شوکیس کیا تھا پھرنڈز اگر فتہ سسٹم چینیز سافتہ اے 300 پرسیشن گائیڈڈ مٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی ہمپلہ ہوا تو اس کیس میں اس کے راکٹ کی فرائٹ سپیڈ مارٹ 4.5 توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ اے 300 سسٹم بھی ڈیون پلس موٹر سیکنڈ سٹیٹ میں فلائٹ منورنگ جیسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ گائیڈنس سے لیس ہے چین کے اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ دو سو نوے کلومیٹر کی رین کے ساتھ 20 بائی 20 کلومیٹر کے ایریا کو اپنے آٹھوں راکٹس کو ایک ہی وقت میں فائر کر کے تباہ کر سکتا ہے خیار رہے کہ فتہ سنید کے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم 8 بائی 8 کلومیٹر کے عداف کو اپنے راکٹ کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں البتہ فتہ ٹو کے بارے میں نشانہ بنایا جانے والے ایریا کے بارے میں ابھی تک کوئی انفرمیشن جاری نہیں کی گئی فتہ گائیڈڈ ملٹی پل لانچ راکٹ سسٹم اپنی نویت کا پہلا سسٹم ہے جو پاکستان آرمی کی سرویس میں اس کو ریوائیتی ڈوبین میں پرسیشنل سٹائیک کیپیبلیٹی دے گا یہ اپنی نویت کا پہلا سسٹم اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ شارٹ ٹرین بلیسٹک میزائل اور دیگر لارج کیلیبر ملٹی پل لانچ راکٹ سسٹم کے درمیان کی صلاحیت پاک آرمی کو پروائیڈ کرتا ہے یہ اپریشنل فلیکسیبیلیٹی پاکستان آرمی کو دشمن کے کسی بھی میس ایڈونچر کا موتور جواب دینے کی صلاحیت دے گی پرسیشن سٹائیک اور اپریشنل فلیکسیبیلیٹی کے علاوہ تیسری بڑی افادیت اس سسٹم کی کاسٹ ایفیکٹیونس ہے کیونکہ اس سے پہلے پاک آرمی زیارت نسبتا شارٹ ٹرین اور انگائیڈڈ راکٹس کے علاوہ کروز اور بلیسٹک میزائلز پر ریلائے کر رہی تھی وہ بھی اگر خاص طور پر سمال ٹارگٹس کو ہیٹ کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تاہم فتح ون اور اب فتح ٹو مٹی لانچ راکٹ سسٹم ایک اکنومیکل اور افیکٹیو سسٹمز ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ دشمن کے ایک پرٹیکلر ٹارگٹ کو راکٹس سے نشانہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے کوسٹلی میزائل استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ تو بلکل واضح ہے کہ کروز اور بلیسٹک میزائلز چاہے آپ روایتی وار ہیٹ کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہوں وہ راکٹ سے کافی ایکسپنسیو اور نسبتاً کم مفید ہیں فاس طور پر سمال ٹارگٹس کو لے کر میرے خیال سے یہی وہ وجہ ہے جس کو لے کر پاک آرمی کی راکٹ فورس کو جدید لانگ رینڈ اور گائیڈڈ راکٹ لانچ سسٹمز سے ایکیب کیا جا رہا ہے پرینڈز پاکستان جہاں ان سسٹمز کو مقامی سطح پر تیار کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے وہی ان سسٹمز کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر انڈین آرمی کے پاس اس وقت موجود ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کی بات کریں تو انڈیا کے پاس ریشن ساختہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم موجود ہے یہ پاکستان کے پاس اے وان ہنڈرڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کی طرح ہی ہے لیکن اس کی رین پاکستان کے سسٹم کی نسبت کم بتائی جاتی ہے اسی طرح سے انڈیا آرمی میں ملٹی سطح پر تیار کیا جانے والا پینا کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم موجود ہے لیکن اس کی موجودہ رین سیونٹی فائیو کلومیٹر ہے جبکہ اس کے ایڈوانس ورزین پر کام ہو رہا ہے لیکن اس کی رین بھی تقریباً ایک سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے انڈیا اب اس سسٹم کو آرمینیا کو بھی ایکسپورٹ کر چکا ہے لہٰذا پاکستان بھی فیچر میں فتح ون اور فتح ٹو کو دو سو مالک کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے غالباً اسی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی گلومل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی مختلی دفاعی نمائشوں میں ان سسٹمز کو ایکسپورٹ مارکیٹ کیلئے بھی آفر کیا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فتح ون فتح ٹو اور دیگر گائیڈڈ ملٹیپل نارچ راکٹ سسٹمز کی افادیت ان کی رینجز اور پوٹینشل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع منا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بہت